اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم اینڈ ہیلو فرنگز آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم بنا رہے ہیں پہاتی کرسپی پہاتی ٹیسٹی چکن بروسٹ آج ہی چکن بروسٹ ہم اپنے کچن میں نہایتی آسانی سے بنائیں گے اور یہ پہاتی کرسپی پہاتی کرنچی بنیں گے اکثر چکن بروسٹ جو ہے البیک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں لیکن آج ہم سے اپنے کچن میں جھٹ پٹ سے تیار کر لیں گے تو چلیے ہم بناتے ہیں چکن بروسٹ البیک سٹائل میں اس کے لئے میں نے ایک چکن بریسٹ لیا ہے اور چکن بریسٹ کے یہ دیکھیں اس طرح سے پتلے پتلے میں نے پیسز کر لیا ہے زیادہ بڑے پیسز نہیں ہیں دیکھیں یہ پیسز ابھی چھوٹے ہیں چکن بریسٹ جو برن لیس کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے یہ میں نے چکن بریسٹ کے پیسز لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ دہی ایک انڈا آدھا چھوٹا چمچہ میکس ہبس ایک چھوٹا چمچہ آدھا گلسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچہ لال مچ پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچہ نمک اب سب سے پہلے ہم یہ اس کا مارینیشن کا مکشر ریار کریں گے تو میں نے اس میں ڈال دیا آدھا کپ دہی دہی کی جگہ آپ جو ہے چھانچ بھی لے سکتے ہو آدھا چھوٹا چمچہ میں نے اس میں ڈالا نمک ایک چھوٹا چمچہ ادھا گلسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچہ لال مچ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچہ میکس ہبس ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم بلکل اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے اندر میں شامل کر دے رہی ہوں ایک انڈا انڈا ڈال کے بھی بلکل اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کا پتلا سا لکوڈ بنا لیں گے اگر آپ دہی کی جگہ چھانچ لینا چاہیں یعنی کہ بٹر ملک تو آپ جو ہے ایک بڑا کپ بھر گے بٹر ملک بھی لے سکتے ہو دہی کی جگہ اب یہ دیکھئے چکن جو ہے یہ چکن کو ہمیں یہ میں اس طرح سے بیگ لی ہے زیب لک بیگ لی ہے اور اس میں میں چکن کی پیسز رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو سادھی پلاسٹک بھی لے سکتے ہو تو اس طرح سے چکن پیسز دو سے تین ہم اس بیگ میں رکھ دیں گے اور ان پیسز کو ہمیں ہلکا سا کوٹنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہونے کی وجہ سے جب ہم اسے فرائی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور نرم ہوتے ہیں تو اس طرح ہیمر سے ہم اسے ہلکے ہلکے سے پیار سے اسے کوٹیں گے گسے سے نہیں ماریں گے ہلکے ہلکے دیکھیں اس طرح سے اسے پریس کرتے جائیں گے مارتے جائیں گے یہ پیسز جو ہے تقریبا ڈبل ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کے ہیمر نہ ہو تو آپ گھر کے بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا پھر نائف کو الٹا کر کے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو تو دیکھا آپ نے یہ پیسز کافی بڑے ہو چکے ہیں ہلکے ہاتھ سے اسے ماریں گے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے اگر ہیمر نہ ہو تو اس طرح سے ہم نائف سیویس کا کام کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ بیلن سیویس سے ہلکے ہلکے سے کوٹ سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے چوڑے ہو جائیں یہ دیکھئے پیسز کافی بڑے ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم تمام پیسز کو کر لیں گے اب میں سے نکالتی ہوں یہ دیکھئے کافی سوفٹ کافی بڑا ہو چکا ہے اور بلکل بھی یہ تو اس طرح سے ہم تمام چکن کے پیسز کو اس طرح سے کر لیں گے اس طرح کرنے سے پیسز کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور فرائی کرنے کی بات یہ بہت ہی سوفٹ رہتے ہیں تو یہ دیکھئے تمام پیسز کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے یہ دیکھئے کافی سوفٹ ہو گئے ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اب ان چکن پیسز کو ہم میرینیٹ کریں گے تو یہ دیکھئے میں اسے مکشر میں ڈال رہی ہوں اور تقریباً میں اسے ایک گھنٹے کے لئے مارینیٹ کرنے رکھ دوں گی آپ اسے زیادہ دیر کے لئے بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ کو نائٹ میں رات میں پاٹی میں فرائی کرنا ہے تو آپ اسے دوپیر میں مارینیٹ کر کے فریج میں رکھئے پر اگر آپ کو زیادہ دیر رکھنا ہے تو فلحال میں اسے ایک گھنٹے کے لئے رکھ رہی ہوں ایک گھنٹہ فلحال کافی ہے میرے لئے اب اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں جب تک ہوں تو کوٹنگ کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور آدھا کپ میں نے لیا ہے رائس فلحال آپ اس کے جگہ کون فلحال بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کون فلحال ہے یہ دیکھئے رائس فلحال ہے آپ چاہیں رائس فلحال یعنی چاوال کا ہٹا آپ اس کے جگہ کون فلحال لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آدھا چھوٹا چمچہ لیسن کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچہ سالٹ آدھا چھوٹا چمچہ سوف سوف کا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچہ ہے کالی مرچے کٹیوی آدھا چھوٹا چمچہ اور یہ رہی چلی فلیکس ایک چھوٹا چمچہ تو اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرنے کے لیے بول لیں گے میں نے اس میں ڈالا ایک کپ میدہ اور ایک کپ میدہ میں ہم ڈالنے گے آدھا کپ رائز فلور چاوال کا اٹھا یا کون فلور بھی آپ ڈال سکتے ہو اور اس کی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچہ سوف کو میں نے مکسی میں پیس چکی ہوں ہلکا سا اس کے ساتھ آدھا چھوٹا چمچہ مکس ہرپس ایک چھوٹا چمچہ چلی فلیکس کالی مرچے کٹیوی آدھا چھوٹا چمچہ اور یہ رہا گارلک پاوڈر ایک چھوٹا چمچہ گارلک پاوڈر آپشنل ہے اب ان تمام چیزوں کو بلکل اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھئے تمام چیزیں بلکل اچھے سے یہ ہماری مکس ہو چکی ہے اب یہ کون فلیکس ہے اس کون فلیکس کو ہم چھوڑا سا ہاتھ سے دیکھیں ہلکا سا کرش کر لیں گے دردرہ سے ہم اسے کوٹ لیں گے اور اسے بھی ہم ملائیں گے کوٹنگ میں اس کے ملانے سے بڑی ہی کرسپی چکن کی کوٹنگ تیار ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو اسے بیلن سے بھی کوٹ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ہلکے سے میں نے اسے ہاتھ سے کوٹ لیا اتنا کافی ہے اب میں اسے ملا دے رہی ہوں میدے میں میدے کا جو مکشر ہم نے تیار کیا اس کے ساتھ میں نے اسے ملا دیا بلکل اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے تو دیکھا کتنی آسانی سے ہماری کوٹنگ تیار ہو گئی اب یہ ہماری چکن ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے مارینٹ ہو کے تو اب تمام چکن کی پیسز ہم پلیٹ میں الگ سے الہیدہ نکال لیں گے یہ دیکھئے تمام پیسز کو میں نے الہیدہ پلیٹ میں نکال لیا ہم تیار کر رہے ہیں الگ کی چکن فرائی اب دیکھئے اس طرح چکن کو ہم میدے میں کوٹ کریں گے پہلے بلکل اچھے سے سوکھے ہاتھ سے اس طرح کوٹ کریں گے اور پھر اسے دوبارہ سے مرینیشن کا جو مکشر ہے اس میں ڈپ کریں گے اور یہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ سے اسے میدے میں کوٹ کریں گے اور بلکل اچھے سے اسے پریس کریں گے تاکہ چاروں طرف سے اچھے سے جو ہے کوٹنگ اس پر لگ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے ہلکے سے جھٹک دیں گے تاکہ ایکسٹرا میدہ جو ہے نکل جائے اس طرح ہم تمام چکن کے پیسز کو دبل کوٹ کریں گے یہ دیکھئے پہلے میں نے اسے میدے میں ڈالا بلکل اچھے سے اور پھر یہ دیکھئے اس طرح الٹ پلٹ کر کے چاروں درف بلکل اچھے سے کوٹنگ کر لی اب اسے میں نے مکشر میں ڈپ کیا انڈے اور میدے کا مکشر ہے ہمارا انڈے اور دہی کا اور اب یہ دوبارہ سے ہم اسے میدے میں اچھے سے کوٹ کر لیں گے سوکھی ہاتھ کا استعمال کریں گے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے کوٹ ہوگا اب اسے ہم نکال کے پلیٹ میں رکھ لیں گے تمام پیسز کو اس طرح ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے تمام پیسز میں نے بلکل اچھے سے کوٹ کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کرتے ہیں تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہے تیل کا گرم ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر تیل تھنڈا ہوگا تو آپ کی یہ کوٹنگ جو ہے اتر جائے گی تو تیل نہ تو زیادہ گرم رہے نہ تھنڈا رہے اس بات کا دھیان رکھے اور پیسز کو ڈالنے کے بعد فوراں اسے نہ پلٹیں اب اس میں تیل میں کافی بڑے بڑے ببلز ہیں جب یہ ببلز تھوڑے سیٹ ہو جائیں تھوڑے چھوٹی ہو جائیں گے تب ہم اسے پلٹیں گے تقریباً ایک منٹ کے بعد اسے میں نے اسی طرح رکھا ہے آپ کے سانے موجود ہیں اب اس میں کافی بڑے ببلز آ رہے ہیں تھوڑے سے ببلز چھوٹے ہونے کا انتظار کریں گے یہ دیکھئے ببلز چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں میں نے اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کیا ہے یہ دیکھئے کافی حد تک اس کے ببلز جو ہے سٹل ہو گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں اب اسے ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھئے پلٹ دیا میں نے بلکل بھی اس کی کوٹنگ اتری نہیں ہے پوفیکٹ جو ہے سیٹ ہو چکی ہے کوٹنگ اب اس طرف بھی پلٹ کر ہم اسے اسی طرح ایک منٹ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پلٹیں گے بلکل بھی اسے ٹچ نہیں کریں گے اسی طرح رہنے دیں گے میڈیم فلیم جو ہماری میڈیم ہے زیادہ تیز فلیم پہ اگر ہم فرائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور اگر تیل تھنڈا ہوگا تو کوٹنگ اتر جائے گی آپ اس بات کو بلکل یاد رکھیں یہ دیکھئے ہماری چکن بروچ ہے بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھئے چکن بلکل اچھے سے ہماری فرائی ہو چکی ہے تو دیکھا آپ نے البیک کے چکن تیار کرنا گھر میں اپنے کچھن میں کتنا آسان ہے تو آپ بھی اس سے ضرور فرائی کریں آپ کے کٹس آپ کے گھر والے بہت پسند کریں گے بہت تاریف آپ کو ملے گی تو اسے ڈپ کے ساتھ سوف کیجئے تو لیجئے تیارے البیک کی فرائیڈ چکن آپ اس ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فاملے میبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں لائک لائک کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دنگو شکریہ